ملازمین کے لیے آج کی تین بڑی خبریں اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہو چکے ہیں تین بڑی اپ ڈیٹ شامل کریں گے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم ایک اہم اپ ڈیٹ ہے نادرہ آفیس کی جانب سے ایک بڑی سروس مطارف کروائی گئی ہے نادرہ بائیکر سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے مطابق اب ایسے عوام جو یا ملازمین جو کہ اپنے دفاتر میں مصروف ہوتے ہیں اور ورکنگ ڈیز میں وہ نادرہ آفیس کو وزٹ نہیں کر سکتے ہیں اب وہ کسی بھی قسم کی سہولیات حاصل کرنے کے حوالے سے ونز ٹریپل سیون پر کال کر کے شناختی کارڈ فارم بے وغیرہ جو ہے وہ گھر کی تحلیز پر حاصل کر سکیں گے سروس چارجز جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک ہزار روپے مختص کیا گئے ہیں دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے صوبائی حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ ملازمین کی تنخواہ سے سلاب فنڈ کی کٹوٹی کی سمری ارسال کی گئی ہے گریڈ تین سے سولہ تک کے ملازمین کے لیے دو دن کی تنخواہ اور گریڈ سترہ اور اس کے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کی پانچ دن کی تنخواہ کاٹھی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے ملٹری اکاؤنڈنٹ جنرل نے سرکاری رہائش رکھنے والے ملازمین کو ہاؤس رینٹ آلاؤنس کی ادائیگی فوری طور پر روپنے اور مہانہ تنخواہ کا پانچ فیصد کٹوٹی کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے ملٹری اکاؤنڈنٹ جنرل آفیس کے اکاؤنٹ آفیسر محمد طاہر کے دس خطوں سے سی ایم اے ملتان کو جاری لیٹر میں وزارت دفاع کی یکم فروی دوزار اکیس کے لیٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزارت دفاع نے زیلی محکموں کو سرکاری رہائش گاہیں رکھنے والے ملازمین کی ترخواہوں سے ہاؤس رینٹ کی کٹوٹی کرنے کی ادائیات جاری کی ہیں سرکاری رہائش رکھنے والے ملازمین کے ہاؤس رینٹ آلاؤنس کے جو اہل نہیں ہیں تو ایسے ملازمین کی ترخواہوں میں سے ہاؤس رینٹ آلاؤنس جو ہے وہ فوری طور پر ختم کیا جائے نظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ